ہلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم بیٹے آج کے ہمارے لیکچر کا تعلق کانڈل میٹس آف ایڈ کلاس اور ہمارا یونٹ ٹونٹی ٹو چل رہا ہے جو کہ ٹریگرومیٹری پہ ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر ٹونٹی ٹو اکسرسائز کو کمپلیٹ کریں گے سو بیٹا ایڈ کلاس کے میٹس کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی نائن ہے لیکچر نمبر تھرٹی ایڈ کے اندر ہم نے کوئیچر نمبر ٹوئل اور تھرٹین کو کمپلیٹ کیا سو آج ہم کوئیچر نمبر ٹوٹین سے آن ورڈ ان تمام کوئیچنز کو کمپلیٹ کریں گے سو لیکچر شروع کرنے سے پہلے وہ تمام دوست جو آج ہمیں پہلی بار جوئنٹ کر رہے ہیں سو بیٹا اگر تو ابھی تک آپ اس چینل پر نیو ہیں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سلیبس سے ریلیٹیڈ میں جیسے ہی کوئیچر اپلوڈ کروں سو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے معصول ہو دیکھیں کوئیچر نمبر ٹوٹین لکھ ہے اس میں دو آپشن پوچھی گئی ہیں نمبر ون لکھ ہے کہ اس میں آپ نے ہائپوٹینیس فائن کرنا ہے اور نمبر ٹو پہ لکھ ہے جو ہے اول ٹری ٹرگنومیٹری ریشوز ویسے تو ٹرگنومیٹری ریشوز جو ہے وہ ٹوٹل سکس ہے لیکن یہاں پر ٹری کی ڈیمان کی گئی ہے کہ آپ نے تین ٹرگنومیٹری ریشوز فائن کرنی ہے جو کہ سائن ٹھٹا، کاؤس ٹھٹا اور ٹین ٹھٹا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں رائٹ اینگل ٹرائینگل ہے سو آپ رائٹ اینگل ٹرائینگل ڈراغ کریں جسٹ آپ نے رائٹ اینگل ٹرائینگل بنانی ہے اور رائٹ اینگل ٹرائینگل ایسی ٹرائینگل کو کہا جاتا ہے جس میں ایک اینگل جو ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا اور اس میں لکھا ہے کہ پرپینڈیکلر اور اس کی جو بیس ہے وہ تھری سینٹی میٹر ہے یعنی یہ جو ہے یہ بیس ہے تھری سینٹی میٹر اور یہ پرپینڈیکلر جو ہے یہ بھی تھری سینٹی میٹر ہی ہے دونوں اگر اس کی جو ازلا ہے دونوں سائیڈیں اگر اس کی 3 سنٹی میٹر کے ایکول ہیں سو اس کا پہلے نمبر تو دیکھیں لکھ ہے اس کا ہائپوٹینیس فائنڈ کریں جیسے وہ نکل جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی 3 ٹریبیلومیٹری ریشوز بھی فائنڈ کرنی ہے سو سب سے پہلے ہم اس کا ہائپوٹینیس فائنڈ کرتے ہیں اس کو آپ نام دے دیں اے اس کو بی اور اس کو سی کا نام دیتے ہیں سو لہٰذا اس ٹرائینگل کے اندر سب سے پہلے ہم ہائپوٹینیس فائنڈ کرتے ہیں سو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پیتھاگورس تھیورم یوز کریں گے سو ہم لکھیں گے پارٹ ون کے لئے یوزنگ پیتھاگورس تھیورم یعنی پیتھاگورس تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے ہم لکھیں گے کہ آپ دیکھیں پیتھاگورس تھیورم کیا ہے کہ اگر جب بھی آپ نے ہائپوٹینیس فائنڈ کرنا ہو سو باقی دونوں سائیڈوں کے سکوئر کو پلس کرنا ہوگا سو اس میں ہم لکھیں گے ہائیپوٹینیس کا سکوئر ایکول ٹو ہے پرپینڈکولر کا سکوئر پلس بیس کا سکوئر یعنی یہ تو فارمولا ہم نے لکھا اب اس میں ہم ویلیوز کو پوٹ کرتے ہیں یعنی ہائیپوٹینیس کا سکوئر پرپینڈکولر یہاں پر تری ہے اور اس میں بیس بھی تری ہے سو تری تریز آر نائن سو ٹوٹل اگر دیکھیں سو ایٹین ہمارے پاس یہ آئے گا ہائیپوٹینیس کا سکوئر لیکن ہمیں یہاں پر ہائیپوٹینیس کا سکوئر نہیں چاہیے سو ہم لکھیں گے ٹیکنگ انڈر اوٹ بوت سائیڈ یعنی دونوں سائیڈوں پر ہم کیا کرتے ہیں انڈر اوٹ لیتے ہیں سو ہائیپوٹینیس کا سکوئر لیں گے یہاں پر اور اس کا انڈر اوٹ کر دیا دوسری سائیڈ پر آپ نے ایٹین کا بھی انڈر اوٹ لینے میں سو بیٹا انڈر اوٹ جیسے ہی آپ دیکھیں ایٹین کا لیں گے سو کمپلیٹ تو یہ انڈر اوٹ نہیں ہے یعنی کمپلیٹ سپیر نہیں ہے سو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں ہم اسے لکھ سکتے ہیں ٹو انٹو تھری انٹو تھری تھی تھریزار نائن نائن تھریزار ایٹین یعنی ہائپوٹینیس یہاں پر یہ سپیر کینسل ہو جائے گا اور اس کو میں نے کیا کیا ہے بریک کیا ہے آپ بھی اس کو ایٹین کو بریک کر کے چیک کر سکتے ہیں یعنی یہ اس کے پیر آ رہے ہیں وہ پیر میں نے یہاں لکھے اب یہاں پر دیکھیں تو تھری کا سکیر بن چکتا ہے سو تھری کا اگر ہم سکیر بنائیں گے اور ٹو ایزٹیز رہے گا اور یہ تھری کا سکیر کٹ جائے گا سو تھری باہر آ جائے گا انڈر اوٹ ٹو جو ہے وہ اندر ہی رہے گا سو ہائپوٹینیس ہمارا یہاں پر کیا فائنڈ ہوئا ہے تھری انڈر اوٹ ٹو وہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں تھری انڈر اوٹ ٹو اب یہ تو ہمارا ہائپوٹینیس یہاں پر نمبر ون جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکے اب دوسری آپشن میں لکھا ہوئے کہ تھری ٹرگرومیٹری ریشوز بھی فائنڈ کریں سو اس کے لیے آپ کو میں نے ایک فرمولا بنایا بتایا ہوئے کہ سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر تھرو پراپر برشنگ یعنی اس کے مطابق آپ سائن تھیٹا اگر دیکھیں سائن تھیٹا کس کے برابر ہے اور کاؤس تھیٹا کس کے برابر ہے اور تھرڈ آپشن ہے تین تھیٹا کس کے برابر ہوگا یعنی میں دوبارہ سے آپ کے لیے یہ فرمولا لکھ دیرتا ہوں یعنی سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر کرلی براؤن ہیر تھرو پراپر برشنگ یعنی اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے سم پیپل ہیو یعنی ایس ایس فور سائن تھیٹا ایکول تو کس کے ہوگا پرپینڈیکلر بائی ہائیپوٹینیس یعنی سائن تھیٹا ہم لکھیں گے پرپینڈیکلر آور ہائیپوٹینیس یعنی ایج فور ہائیپوٹینیس اور سائن تھیٹا فرسٹ ریگرومیٹری ریشو جو آئے گی سائن تھیٹا کے مطابق دیکھیں پرپینڈیکلر بائی ہائیپوٹینیس سو پرپینڈیکلر یہاں پر تھری ہے ہائیپوٹینیس یہاں پر تھری انڈر اوٹ ٹو ہے تھری تھری سے کینسل ہو جائے گا اور ون بائی انڈر اوٹ ٹو جو ہے وہ آپ کا سائن تھیٹا آ جائے گا پہلی ریشو تو یہ ہوگی دوسرا لکھا ہے کاؤز تھیٹا سو دیکھیں یہاں سے کاؤز تھیٹا کیا بنے گا کاؤز سی فور کاؤز تھیٹا دیکھیں ایکل ٹو بیس براؤن ہیر سے مراد کہ بیس بائی ہائیپوٹینیس یعنی یہ برابر ہوگا بیس بائی ہائیپوٹینیس اب یہاں پر اگر دیکھیں سو بیس کیا ہے وہ بھی تھری ہے اور ہائیپوٹینیس دیکھیں سو تھری انڈر اوٹ ٹو ہے سو ان دونوں میں بھی تھری کینسل ہوگا وان بائی انڈر اوٹ ٹو یہاں سے بھی آ جائے گا تھرڈ ہمارے پاس ٹرگنومیٹری ریشو جو ہے وہ ٹیٹا ہے تو یہاں سے ٹیٹا کس کے برابر ہے تھرہو پرابر برش بائی بیس سو اس کے اندر دیکھیں سو پرپینڈیگلور کیا ہمیں گیون ہے وہ ہے تھری سو بیس کتنے وہ بھی تھری ہے سو دونوں کینسل ہو کر ایکوال ٹو وان جو ہے ہمارے پاس ٹرگنومیٹری ریشو تینوں کی تینوں فائنڈ ہو جائیں گی جنی سائن تھیٹا وان بائی آیا اور تین تھیٹا دیکھ اس پور ٹو وان آئے گا سو یہاں پر ہمارا پیشن نمبر 14 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا سو اسی کے ساتھ ہم پیشن نمبر 15 دیکھیں پیشن نمبر 15 میں دیکھے لکھ ہے in a right angle triangle a b c angle c جو ہے یعنی ایک right angle triangle ہی ہے ہم اس میں draw کر لیتے ہیں کچھ اس طرح سے اب یہاں پر angle c ہے کیونکہ اس کے اوپر 90 angle given ہے جیس جیسے data آپ نظر آتا جائے آپ ویسے ہی لکھتے بھی جائیں گے triangle بنائیں گے بہت آسانی ہو جائے c angle ہم یہاں پر ہم اس a لکھتے ہیں اور یہاں پر ہم اس بنا رہتے ہیں theta angle رکھ لیتے ہیں a b جو لکھ ہے وہ 10 cm ہے it means دیکھیں یہ to a c ہے b پھر یہاں پر کہیں اوپر ہوگا یہ والی جو length میں given ہے وہ 10 cm given ہے اور جو a c ہے یعنی یہ والی length جو a c ہے یہ 6 cm given ہے so اس حساب سے پھر لکھ ہے کہ find b c یعنی اس کا perpendicular find کریں اور number 2 پہ لکھ ہے کہ all 3 trigonometry ratio یعنی پچھلے question کی ہی طرح کا یہ سوال ہے سو ہم اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے جو perpendicular ہے وہ اس کو find کریں گے اور pathagoras theorem کو استعمال کریں گے اب pathagoras theorem کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ اگر دیکھیں perpendicular find کرنا ہے سو باقی دونوں سائیڈوں کا ہم کیا کریں گے difference لیں گے سو ہم لکھیں using pathagoras theorem یعنی اگر ہمیں perpendicular find کرنا ہے سو hypotenuse کا square minus base کا square یعنی base کا square اور hypotenuse دونوں کو minus کریں گے سو ان کا square لے کر تو perpendicular ہمارے پاس آجے گا hypotenuse یہاں پر دیکھیں سو ہمارے پاس یہاں پر اس question کے اندر 10 given ہے اور base یہاں پر 6 سنٹی میٹر given ہے سو یہ 100 minus 6 36 سو یہ 64 آجے گا ہمارے پاس perpendicular کا square یعنی perpendicular کا square ہمارے پاس کیا آیا ہے 100 کا 64 اب ہمیں کیا کریں گے perpendicular کا square تو نہیں چاہیے ہم کریں گے under root both side یعنی دونوں side پر perpendicular کا بھی square کر اس کا under root لے لیں گے اور ادھر سے 64 کا بھی under root لے لیں گے سو یہ تو under root سے cancel ہو جائے گا سو perpendicular that is equal to 8 آجے گا چونکہ 64 جو ہے وہ ایک complete square ہے اگر ہم اس کا under root لیں گے سو 8 آئے گا سو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا perpendicular جو آیا وہ 8 آیا اب second option میں لکھا ہے all three trigonometry ratios find کریں اب بیٹا دوبارہ سے یہی فارمولا ہم apply کریں سم پیپل براؤن ہیر سب سب پہلا لیٹر اٹھائیں سب پہلے پہلے لیٹر کو آپ نے اٹھانا ہے دیکھیں سائن تھیٹا سائن تھیٹا پرپینڈیکلر بائی ہائیپوٹینیس سو پرپینڈیکلر یہاں پر دیکھیں 8 آپ کے پاس میں 8 لکھتا ہوں اور ہائیپوٹینیس 10 اگر کینسل کرتے ہیں اوپر 4 اور نیچے 5 آجے گا سو آپ کے پاس جو سائن تھیٹا ہے وہ 4 by 5 آجے گا نمبر 1 تو یہ فائن ہو چکی ہے ٹرگنو میٹری ایشو نمبر 2 that is equal to cause theta brown hair ہے یعنی curly brown hair یعنی cause theta کس کے برابر ہوگا کر لی brown hair so base by hypotenuse so base یہاں پر دیکھیں so 6 ہے اور hypotenuse 10 ہے اس کو بھی 2 پہ cancel کرتے ہیں 2 3 are 6 2 5 are 10 so ہمارے پاس جو cause theta آرہا ہے وہ آرہا ہے 3 by 5 یعنی دوسری trigonometry ratios بھی find ہوگی پہلی بھی ہم نے کر لی اب 3 theta so 3 theta جو ہے وہ true proper brushes ہے یا brush ہے so perpendicular by base perpendicular by base so perpendicular ہمارے پاس یہاں پر 8 ہے اور base 6 ہے دونوں کو 2 پہ cancel کریں گے اوپر 4 نیچھے 3 so 4 by 3 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آگیا 10 theta بھی آگیا 10 theta that is equal to 4 by 3 so یہ ہمارے پاس 3 trigonometry ratios بھی آگئی اور ہمارے جو side missing تھی perpendicular وہ بھی ہم نے find کر لیا یہاں پر ہمارا question number 15 بھی complete ہوا اس ہم ہی success size question number 16 جو last part ہے c اس کے اندر جو angle c وہاں پر 90 angle ہے بلکل same پچھلے question کی طرح ہے a theta ab کی جو length given ہے وہ ہمیں یہاں پر 17 cm given ہے اور b c ہے یہ length 15 cm ہے اب ہمیں یہاں پر perpendicular given ہے اور hypotenuse given ہے سو ہمیں سب سے پہلے number تو دیکھیں a c کو find کرنا ہے یعنی base کو find کرنا ہوگا اس question کے اندر اور three trigonometry ratios find کرنی ہوں گی same ویسے ہی using pathagoras theorem اگر ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی base کو find کرنا ہو باقی دو side جو ہوں گی triangle کے اندر ان دونوں کے square کو ہم minus کر دیں گی so base کس کے برابر ہوگی using pathagoras theorem base اگر find کرنی ہے so hypotenuse square minus perpendicular square یعنی ان دونوں کو واپس ہم کیا کریں گے minus so base ہمارے پر کیا آجے گی hypotenuse یہاں پر 17 square آجے گا اور perpendicular یہاں پر 15 square آجے so 17 کھولیں گے so 289 آجے گا اور 15 کھولیں گے so 225 آجے گا یعنی 17 کا square کیسے کھولیں گے اگر آپ 17 کو 17 سے ہی multiply کریں so 289 آجے گا اور 15 کو 15 سے ہی multiply کریں گے so 225 آجے گا اب دونوں کو اگر minus کرتے ہیں دیکھیں 9 میں سے 5 square اب ہمیں base کا square نہیں چاہیے سو ہم کیا کرتے ہیں taking under root both side یعنی دونوں side پر ہم نے کیا کیا اس کا under root کر لیا so base square under root 64 so ہمارے پاس base آ رہی ہے that is equal to 8 یعنی اس میں ہمارے پاس base آئی ہے 8 ہے so اب آپ دیکھیں سو تینوں جو ہمارے پاس sides ہیں اس triangle کی وہ ہم نے find کر لی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی جو 3 trigonometry ratios ہیں ان کو find کرتے ہیں سو part 2 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 3 trigonometry ratios find کریں سو سب سے پہلے دیکھیں sin theta that is equal to perpendicular by hypotenuse ہم لکھتے ہیں sin theta perpendicular by hypotenuse so sin theta کس کے برابر ہوگا دیکھیں perpendicular by hypotenuse so 15 by 17 یہ مزید cancel نہیں ہو رہا سو ہم اس کو کیا کریں گے یہ ہی آنسر دے دیں گے number 1 یہ ہے اور number 2 cause theta کس کے برابر ہے چیک کریں brown hair یعنی base by hypotenuse so base by hypotenuse cause theta کس کے برابر آجے گا ہمارے پاس base by hypotenuse so 8 by 17 یہ اس کا انسر آجے گا third property ہے ہمارے پاس 10 theta so 10 theta دیکھیں so through proper brush so perpendicular by base so perpendicular یہاں پر 15 ہے so 15 یہ 15 by 1 جو ہوگی وہ ہمارے پاس 3 theta ہوگی سو یہ تینوں آپ کے پاس جو trigonometry ratios ہیں وہ find ہو چکی ہیں سو یہاں پر ہمارا chapter 22 جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچا سو بیٹا ایک ایک پارٹ آپ کے سامنے بہخوبی کیا گیا اور میں اپنا بہت خیال رکھیں take care bye bye god bless you بہت بہت